موسیقی حلیلویہ مسیح سکھ زندار پاک نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام وارڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید میں ہوں خدا ہم کا خادم پاسٹر یونسیم سالم آپ کی خدمت میں حاضروا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ آئے ہم دعا مانگیں عزلی عبدی وفدار خدا تیری شکر گزاری تو وفدار خدا ہے سندر خدا ہے اور اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور تو اپنا کلام اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں تیرا ہاتھ چاہتا ہوں میری مد فرما سائمین کلام کے ساب سے برکت پائیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو اور سارا جلال ساری عزت تجھے ملے ییسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین میرے بہن بھائیوں ہم بات کر رہے ہیں پداشتی کتاب کے اندر جتنے بھی نام ہیں انسانوں کے یا پھر مقامات کے ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ابھی ہم بات کریں گے ایک نام ہے لیڈی ہے مسنف نام ہے زلہ 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 بائبل کے اردو ترجمے میں تین دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہے سایہ یا پھر تحفظ کچھ لوگوں نے اس کے میننگ بتائے ہیں پداشتی کتاب چوتھے باب کی انیسوی آیت میں اس کا ذکر ہے اور یہ لمک کی جو دو بیویاں تھی ان میں سے یہ ایک کا نام ہے زلہ اور عبرانی زبان میں یہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے عبرانی زبان کا یہ تلفظ ہے اور یہ بنتا ہے سلہ تو یہ لمک کی بیوی کا نام ہے اور بائبل کے اردو ترجمے میں اس کا ذکر تین مرتبہ جو ہے وہ ہوا ہے اور میننگ اس کے میں نے آپ کو بتائے سایہ تحفظ یہ اس کے میننگ ہے اور اسی طرح سے اس کا تلفظ انگلیش میں بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے زلہ انگلیش نے اس کا تلفظ دیا ہے تو اس کے بعد ایک اور لیڈیز لفظ ہے وہ ہے ادہ ادہ یہ لمک کی دوسری بیوی ہے اور بائبل کے اندر اس کا ذکر بائبل کے اردو ترجمے میں آٹھ دفعہ ہوا ہے ادہ اور زلہ دونوں ہی لمک کی بیوی ہیں ہیں اور ادہ جو ہے اس کے معنی ہے زیور پدائش کی کتاب چوتھے باب کی انیس سنی آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے اور انگلیش میں اس کے لیے یہ تلفظ ہے ادہ تو یہ لمک کی دوسری بیوی ہے اور عبرانی زبان میں اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے آدہ عبرانی زبان کے لفظ کا جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے آدہ کیونکہ یہ این کے نیچے کامس ہے اور دالت کے نیچے بھی کامس ہے تو اس کا تلفظ آدہ بنتا ہے میننگ اس کی زیور ہیں پدائش کی کتاب چوتھے باب کی انیس سنی آیت میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد ایک اور لفظ ہے بائبل کے اردو ترجمے میں اس کا تلفظ ہے یابل 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 اور عبرانی میں اس کا تلفظ ہے یابل اگر یہاں نکتہ لگا دیا جائے تو یہ بنتا ہے یابال تو یہ انپوائنٹڈ ہے اس لیے یابال اس کا تلفظ بنے گا عبرانی میں اور اس کے میننگ ہیں آہستہ آہستہ بیع جانا یا وہ جو فسل جاتا ہے اس کو یابل کہتے ہیں اور پدائش کی کتاب چوتھے باب کی بیسری آیت میں اس کا ذکر ہے اور بائبل کے اردو ترجمے میں صرف ایک مرتبہ ہی اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جانور پالتے ہیں ان کا یہ باب تھا جنور پالنے والوں کا یہ باب تھا ایک اور لفظ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے یوبل یوبل تو عبرانی میں اس طرح سے اس کا تلفظ ہے یو عبرانی میں اس کا تلفظ اس طرح سے ہے تو یہ بنتا ہے یووال پھر وہی ہے یہاں پر دھگیش لگا ہے تو یوبال بنگا نہیں تو یووال بنتا ہے تو اردو میں اس کا تلفظ یوبل ہے اور یوبل کے معنی بتائے جاتے ہیں مینڈے کا سینگ یا پھر نرسنگا اور کچھ لوگوں نے اس کے میننگ مسیقی بھی بتائے ہیں اور انگلیش نے اس کے لیے جوبل کا لفظ دیا ہے اس کا تلفظ اور کہا جاتا ہے کہ اسی سے لفظ جو ہمارا چلتا ہے وہ یوبلی ہے جو بنی اسریل کے اندر ایک عید تھی اور سالی یوبلی عبرانی میں یوبل سے اور انگلیش میں جبل جبل سے رلیٹڈ ہے یہ بنی اسریل میں ایک عید بنائی جاتی تھی جس میں نرسنگا پھونکا جاتا تھا لوگوں کی ازادی کے لیے لوگوں کی رہائی کے لیے اور یہ شخص اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بین اور بانسلی بجانے والے ہیں ان کا یہ شخص باپ تھا ان کا یہ باپ ہے ہیڈ ہے یوبل اس کے معنی سنگ ہیں اور یہ یوبل اور یابل یہ دونوں لمک کے بچے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے برکت ملے ہوگی تو مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ورڈ پاور ٹی وی آپ دیکھتے رہیے